ہائی ایورن سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایڈیٹوریل کو جس میں جس کا سیر سکھ ہے کارٹ وفور دہ ہورس تو آپ کو معلوم ہوگا گھوڑا گاڑی میں ایک پیچھے بیٹھنے کا استان ہوتا ہے آگے گھوڑا ہوتا ہے تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کارٹ وفور دہ مطلب جو بیٹھنے کا استان ہے وہ آگے ہے وہ گھوڑا پیچھے ہے تو یہ بالکل الٹا پلٹا ہو گیا تو یہ کے سمبند میں ہے یہ بیل لینے کے سمبند میں ہے کیا ہوتا ہے کبھی پولس پہلے اریشٹ کر لیتی ہے پھر بعد میں ثبوت جوٹا گئے اس کے پرتیس ساکھ جوٹاتی ہے اس کے کئی کارن ہوتے ہیں پولس کے اپنے اپنے کارن ہے لیکن یہ جو ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے وہ اس مدیہ اس اس حساب سے لکھا گیا ہے کہ جو بیل کے جو نیام ہے یا جو آپ کو کسی بھی اپرات کے لیے جو پہلے سے بیل مل جاتی ہے اس کے جو نیام ہے اس کو پھر سے ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایڈیٹوریل کو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سٹ دہ سبسکرائب بٹن اور آلسو جو آن ایور ٹیلیگرام چینل جہاں پر میں آپ کو اس ایڈیٹوریل کی پی ڈی اپ آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا ساتھی ساتھ آنے کے ایڈیوی پر کسی اپرکار کا سبسکرپسن لینا چاہتے ہیں تو کوپن کو یوز کر سکتے ہیں ایس ایچ آر آئی این ای ٹی ایچ اور ٹین یہ کوپن کوڈ یوز کر کے جو بھی میک جم ڈسکاؤنٹ ہوگا آپ اسے اویل کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ ڈسکرپسن باکس میں جا کر بھی کوپن کو دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ ٹیلیگرام چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کارڈ بیفور دہ ہورس پولیس سوڈ نوٹ آریشت تفائیسٹ ان پہلے سے ریشت نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر جو سبوت ہیں وہ جو ٹاکر جو مطلب سیری سی بات ہے آروپی کو آروپ تیر نہیں کرنے چاہیے پہلے آپ آروپ جو ٹال ہو جب تک آروپی کو فری رہنے دو ان کا مطلب یہ ہے تو ریسنٹ ٹرناؤنسمنٹ ون جو ڈیسیل آرڈر این ایڈر پبلک سپیچ بائے چیپ جیسٹس آف انڈیا ہے ایف دو گھٹنا کرم نے اس چیز کو نکال کر سامنے رکھ دیا ہے کہ جو ویل ہو ہے ہمارے اندر ان پر ہمیں پھر سے اٹینسن دینا چاہیے کس چیز نے ہمارے چیپ جیسٹس آف انڈیا انہوں نے ایک جگہ پبلک سپیچ دی اور ایک بار انہوں نے فارم فارملی سپریم کورٹ کی بینج کی طور پر جب ویٹھے تے تب بھی انہوں نے اس پرکار کی بات کہی تو یہ سب چیزیں نکل کر سامنے آئیں سپریم کورٹ ستیندر کمار انتل ورسس سی بی آئی تو یہاں پر ایک کیس ہے جس میں ستیندر کمار انتل اور سی بی آئی کا ایک کیس تھا تو یہاں پر اس کیس میں یہ مانگا گیا تھا کی بے بجائی بے بجائی سے بی آئی نے کیا کر لیا ان کو گھرپتار کر لیا ہے یا گھرپتاری واران جاری کر دیا ہے تو ان کو ارلی بیل مل جانی چاہیے اور کسی بھی بغیر اس کے ان کو ارسٹ کیا گیا کسی بھی کارن کے بغیر یا کسی بھی ثبوت کے بغیر تو یہاں پر سی جی آئی این وی رمنہ نے کیا کیا بڑا ہی سوک جاہر کیا کس بات کو لے کر کہ بھئی آپ کسی بھی بیتی کو ترنت ارسٹ کر لیتے ہو پھر اس میں بہت لمبی جو کار بھائی ہے وہ چلتی رہتی ہو پتہ چلتا ہے جب ٹرائل ختم ہوتا ہے جب ٹرائل کا رجلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ دوسی تھا ہی نہیں تو ایسے کیس کے پرتی این وی رمنہ کیا تھے سوک گرست تھے تو یہاں پر اس بات کا ایکسپریشن کرنا اور این وی رمنہ کے دوارے یہ بات کہیں جانا اس سمائے میں وہ اور پراسنگ اکھو جاتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان کے اکورڈن رائٹر کے اکورڈن جو کرٹیک ہے جو آلوے چکھ ہیں گورنمنٹ کے یا جو ان کی پارٹی کی بچاردھارہ کے کس سپورٹ نہیں کرتے ان کو کیا کر رہی ہے اریشٹ کر رہی ہے ان ان کو بیل بھی نہیں دے رہی ہے ان کا کن کی طرف رکھ ہے کیوں یہ ایڈیٹوریہ لینہوں نے لکھا آپ یہ آرام سے سمجھ سکتے ہو اگر آپ پروپرلی اپ ڈیٹ ہو پرڈے ہونے والی خبروں سے مجھے اس چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہاوریور دیر ایرانی ان کوڈ بیٹنگ فارہ پرسنل لیبارٹی این لیمنٹنگ ان ڈسکرمنٹ اریشٹ آن ون ہینڈ بٹ روٹینلی ڈینائنگ بیل ڈینائنگ بیل آن پوشپوننگ دہ بیل ہیارنگ آن دہ آدھر تا یہاں پر ایک طرف کوٹ جو سپریم کوٹ کے جو چیپ جسٹر ایک طرف تو یہ دلیل کرتے ہیں کہ یہاں وہ سوک اگرست ہیں اس چیز کو لے کر کوئی کسی وقتی کو بے بجائے ہیشتی ایرشٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف وہی کوٹ کیا کرتا ہے کی ویل کے جو آرڈر ہیں وہ یا تو ڈینائی کر دیتا ہے یا پوشپون کر دیتا ہے تو یہ چیز بھی دیکھنے والی بات ہے کہ وہی کوٹ ایک طرف ایک الگ بات بول رہا ہے اور دوسری طرف وہ الگ کام کر رہا ہے تو یہاں پر جو بھی ہے ابھی کیا چل رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن جو ورڈکٹ آیا ہے اس نے کہیں نہ کہیں جو بیل دینے کے فیور میں نیرنائی سنایا ہے اور یہ نیرنائی اپنے آپ میں بہت مہتکون ہو جاتا ہے بیل کو لے کر ایک جامپل کر دو پر دیکھیں تو ایک بینچ نے has called for extending order اس نے extending order کو بلایا کس چیز کو فولو کرنے کے لیے ارنیس کمار کا ایک کیس تھا 2014 کا اس میں کیا تھا 641 and 41A code of criminal procedure which is the police officer is required to record reason for arresting an accused and it is expected to issue a notice or appearance in case of involving offense that attract a presenter of less than seven years تو یہاں پر اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی police officer ہے جو arrest کرے گا کسی وقتی کو سات سال سے کم والی سجا کے لیے تو اس میں اسے proper ساکچ اور دلیلیں دینے پڑیں گی تب ہی وہ کسی کو to arrest کر سکتا ہے بغیر اس کے نہیں کر سکتا the verdict has other positive aspects setting time limit for the disposal of well and anticipatory well application and underscoring that an arrest must be made only when actually required or to prevent the accused from fleeing justice or tempering with evidence تو یہاں پر ایک اور مہتپون کام کی Accord نے وہ یہ کہا کہ بھائیہ ایک time limit set کر دے کس چیز کے لیے disposal well 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 دونوں ہی بیل دینے کی کیا کر دی ٹائم لائن فکس کر دی ساتھی ساتھی یہ بھی کہا کہ بھئیہ آریشٹ آپ جب ہی کرو جب آپ کے پاس پروپر ثبوت ہو یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ وقتی بھاگ جائے گا یا پھر جو اپنے ثبوت ہیں ان سے چھےڑ چھاڑ کر دے گا تب ہی آپ کو آریشٹ کرنا چاہیے نہیں تو کسی وقتی کو آریشٹ نہیں کرنا چاہیے ان ان انٹرسٹنگ کنٹریبوشن the wench has mooted a separate wail act on line of the one in united kingdom of stream line wail process تو یہاں پر ان کا ہی کہنا ہے انٹرسٹنگ کنٹریبوشن کیا ہے بینچ نے بینچ نے کیا انٹرسٹنگ کنٹریبوشن کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک اس پرکار کی ویواستہ کو سپورٹ کیا ہے جو کہ ایک separate wail act کے لیے کیا کریں separate wail act کے لیے نمائندگی کریں ٹھیک what in united kingdom stream line the brace process it is indeed true that despite the basics of wail law being quite known تو یہاں پر یہ واسطہ وقتہ یہ ہے کہ جو true that despite the basics of wail law being quite known یہاں پر کسی کو زیادہ اس پسٹروف سے wail کے جو law ہیں وہ ان کو نہیں معلوم especially that wail is rule wait till the rule and it is denial the exception there are glaring inconsistency over who get wail who is denied it and what state it is given تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کسی کو wail مل جاتی ہے کسی کو anticipatory wail مل جاتی ہے لیکن کسی کو wail نہیں ملتی ہے اور اس کی wail کیا ہوتی ہے postpone ہوتی رہتی ہے تو یہ ایک uninconsistency and to the country's uninconsistency rule تو لیکن کیا یہ اس rule کا انتھ ہوگا جو برطمان میں چلا رہا ہے تو یہاں پر ان کا کہنا ہے show me the man and i will show you the law تو یہاں پر یہ law کو دکھائیں گے ایک پرکار کا phrasal over will ever fade away دا یہاں پر کیا یہاں پر یہ پورا جو برطمان wail کی جو procedure وہ fade away ہوگی یا نہیں the state of the magistrate also required an overhaul اب یہاں پر جو state کی magistrate ہے اس کے لیے بھی جرورت ہے کہ وہ اس کی ایک overhauling ہو مدلب پھر سے اس کے بارے میں سوچا جائے magistrate seems conditioned to authority mechanical remount whenever someone is produced before them and to decline wail as soon as the prosecutor opposed it تو یہاں پر magistrate seems conditional to mechanical remount whenever someone is produced before them and to decline wail as soon as procedure opposed it تو یہاں پر کئی بار یہ بھی دیکھنے کو بلا ہے کہ demand تو court جلدی دیتا ہے جو bail ہے وہ جلدی نہیں دیتا therefore it is indeed welcome that court has made it clear that bail can before the court تو یہاں پر court کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ کسی بغیر formal application bail के informal application को بھی کیا کر لینا چاہیے when a person respond to someone or warrant or یا پھر کسی person کو جیسے مال لیو سمن ملا یا warrant ملا تو اسی سمی کیا کرنا چاہیے court کو bail کی hearing کر دینی چاہیے more than the law ان کا مطلب یہ ہے anticipatory bail یہ کہ لاتی ہے جیسے آپ کے نام کا warrant issue ہوا تو آپ مہن چاہیے court اور court سے آپ نے کیا مل جانی چاہیے more than the law the police must first put an end to the practice of reflex severely arresting first and then facing for the possible law offense تو یہاں پر more than the law more law سے بھی آدھ ہے police must first put an end to the practice of police کو جو اپنی practice ہے اس کو روکنا چاہیے کون سی کرتے ہو یا اس کے خلاب مال لکھ کی سمی سہی بھی ہوتا ہے وہ الگ matter ہے لیکن یہ جو rule ہے یا جو بیوستہ ہے اس کو کیا ہونا چاہیے end ہونا چاہیے so this is all about today's editorial so I hope you enjoy the editorial so thank you for this editorial